نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والے پاک فوج کے پہلے آفیسر کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا 74 یوم شہادت آج بنایا گیا ملک کے مختلف شہروں میں منقضہ تقریبات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شہید کیپٹن محمد سرور راوپنڈی کے گاؤں سنگوری میں 10 نومبر 1910 کو پیدا ہوئے کیپٹن محمد سرور کا تعلق ایک فوجی گرانے سے تھا آپ کے والد محمد حیات خان بھی فوج میں تھے کیپٹن محمد سرور شہید نے اپنی پتدائی تعلیم فیصل آباد کے گورنمنٹ مسلم ہائی سکول تارک آباد سے حاصل کی 1925 میں تاندنے والا میڈل سکول سے میڈل پاس کیا اور 1927 میں دسویں جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی اس وقت آپ کی عمر سترہ برس تھی راجہ سرور شہید نے پندرہ اپرل 1939 کو فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی 1944 میں آرمی انجینئر کوئر میں شمولیت اختیار کر کے 1946 کو پنچاب رجمنٹ کی بٹالین میں کمپنی کمانڈر مقرر ہوئے 1947 میں انہیں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے دی گئی جولائی 1948 میں دشمن ملک کی فوج نے کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں حملہ کیا کیپٹن راجہ سرور نے دشمن کے مورچوں پر حملہ کیا اور 27 جولائی 1948 کو سینے پر گولی کھا کر جامع شہادت نوش کیا وہ پہلے آفیسر تھے انہیں پاکستان کا نشانہ حیدر عزاز عطا کیا گیا یوم شہادت پر تقرید کا انعقاد بھی آج ان کے یوم شہادت کے موقع پر آج گجرخہ میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں انہیں گارڈا فانر پیش کیا گیا کشمیر کی وادنیاں آج بھی کیپٹن محمد سرور کی شجاعت اور جوامردی کی گواہ ہیں کہ کس طرح کیپٹن محمد سرور اپنے خون کے آخری کترے تک لڑے تھے کپٹن محمد سرور نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسے بتایا کہ اس زمین کے ریوہ اپنی خون بھی بہا سکتا ہے دشمن کو گراہ بھی سکتا ہے لہو سے سرزمین وطر کی آبیاری کرتے ہوئے اپنی دشمن بھارت کی فوج پر پر شجاعت اور بہادلی کی تاج پڑھا کر شہید ہونے والے اور پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز دشانہ حیدر حاصل کرنے والے وہ پہلے فوجی آفیس اجازت آج منایا جا رہا ہے